سکار پنجابیو ایک پک ہی پیش کری اندیا او اے اس خبر نو ایس طرح بنا کے پیش کر رہنے کے دو گروپاں دے وچ دو تڑیاں دے وچ اندر جیڈی گینگوار ہوئی ہے انہ دی آف سی لائی ہوئی ہے جیدے کر کے ہے او دو بعد جیڈا سارا مسئلہ ہے بدیا جیس کر کے پرسنو گوڑی چلونی پی پرشاشن نو جیدے نار اک جیڈی ہون تک ملدہ اک جیان دو شاید منڈیاں دیو دے چا موت ہوئی ہے جیڈی پرسنے گوڑی چلائی ہے پر میں ایک تا ہونوں گلدہ سنی چاہنا ہے کہ ادھا جیڈا دو جا پک ہے جو میڈیا نے جو پرشاشن نے جو سرکارہ نے کدھے بھی نہیں دکھونا نا دسنا نا ہے لوگ کہاں تک جیڈا جانا ہے کیونکہ میں ایک باری پہلا بھی سیعتا دیجاد ہوئے کہ جدو میں فریدکور جیل دے بچو آیا سیتا میں چنڈی گاڑ دے بچو پریس کانا پرنس کر کے سارے خلاصے کیتے سی کہ کہ میں جیلان دے بچو جیڈا چٹے دا کاروبار ہوندہ ہے کہ میں اتھے جوانی جیڈی کارے پیڑ گے نا ایڈ جنال مار رہی ہے ٹیکے لا رہی ہے کہ میں جیلان دے بچو جیڈا روٹی دا مارا حال ہے دوائی دا بڑا مارا حال ہے انہیں مل دی ہے گی تا ایس طرح نے اکٹنا ماجڑیاں کیوں ہون دیگا دوہیار تیران دے بچو فرید کور جیل دے بچا گلا دیتی گئی سی اندر بندیاں بلوں کہدیاں بلوں کپور تلے دے بچا جیل دے بچا گلا گی گرداسپور دے بچ کٹنا باپری اندر اٹھا روڑے چلے ہور کئی جیلان دے بچ کٹنا ماجڑیاں ہو سمیں سمیں دے باپری دیاں رہی ہیں یہ کیا ہون اصلتا آپا جا جا لو دے آنے آری گالا کر گئے کہ لو دے آنے آری گالا باتا میں انہوں پتہ لگ گیا ہے وہ میں سوٹنا سانجی کرنی چاونا کہ ایک منڈا سی گا جڑا بمار ہو گیا سی وہ بمار ہون تو بعد انہوں دوائی جیلی دباؤن دی میں سنو پہلا رسکیٹ ہے کہ دوائی دے انہیں کمارے حال نے کہ اچھے جنہ مرجی بندہ گمیر بمار ہو بے سیریس ہو بے کئی کئی دن اچھے ہو پرشاشن دیاں میں انتہاں کریے اندہا ڈاکٹر دیاں میں انتہاں کریے اندہا بھی میری گارد لبا دے ہو بارلا پے دیو میں نوں باروں میں نوں دبائی دبا دے جن ڈاکٹر کوئی میں نوں چنگی دبائی دے دے پھر کتے جا کے ہو مڈی موٹی سن دے یا نہیں تا سن دی نہیں ہے کہ تکڑے بندے اتھے حالاتا پائے دیکھ دیں جلہ نے بچ کے تکڑا بندہ اتھے شپار شان دے نار جاں پیسے رے نار ڈاکٹر تو گارد لبا کے پرشاشن تو کہا کہا کہ بار لیاستان دے بچے لے جا کے نجارے لے جن دے نے اتھے جا کے بے جن دے نے پانچ سا سادن ہاسپرال دے بچے بیٹھے رہن دے نے دے مارے بندے دی اتھے کوئی سنوائی نہیں ہندی جو دے آنے آئی کٹنا جڑی میں نوں پتہ لگئے کہ منڈے دے بمار ہون تو بعد جڑے لے نار دے ساتھی سی جاں ہور بندی سی گئے انہ نے ایک روڑا پاؤنا شروع کیتا کہ انہوں دبائی دبائی جاوے اے دا لاج کرایا جاوے اتھوں گال باد دی باد دی جڑا ٹکراہ ہو پرش دے نار بن گیا تو ٹکراہ ہون تو بعد جڑا پرش نے جو بھی ہویا گوڑی باری ہوئی میں یہ نہیں کہہ دا میں طرف داری نہیں کر رہے ہے کہ جڑے اتھے بندی انہیں اندر بندنے بندے ہو بہت صحیح نے بہت صاف ستھرینے جاں بہت چنگے نے میں اندرے چاہنا کہ اس گل دے تو پردہ اٹھنا چاہی دا ہے جو سچائی ہے جیلہ دی کیونکہ آخر یاد چاہے جڑے بھی مرجی بندے نے جو مرجی کسی نے کرائیم کیتا ہے کرون دے سا اوناڑ اس بندے نو جیل دے بچے پہ جا جاندہ ہے پر جیلہ دے بچے جو حالات ہون دے نے جو اتھنا پرشاچن کردہ ہے او دی میں سونوں جڑا چاندہ پرانا چاہنا ہے کہ اس تو بار جیل دے بچے موندے دی جڑی موت ہو جاندیا اور تو یہ دیکھ لیو بھی ایک کدے بھی اس گل دی پرتال نہیں ہونی کدے پرتال نہیں ہونی حالاکہ دی جانچ ہونی چاہی دی ہے بھی جیلے اتھے موندے ایک مریا جان دو مرے نے جان جننے جکمی ہوئے نے پورس دی گوڑی باری دے نال جان پورس دی گا ڈانگاں دے نال تا اونا دی جانچ ہونی چاہی دی ہے کہ کیڑے کیڑے بندے نے جیلے ہو جیلے پورس ملاج میں نے جنہ نے گوڑی چلائی ڈانگاں مارنگاں نے او بھی جیڑے ہو کٹیرے دے بچ سامنے اونا چاہی دے نے کیونکہ جیل دی میں سنو گال دا ستنا روٹی دا ایڈڈا کھا مڑا حال ہے جے میں نے لگ دا کہ تھو نوں جیڑے بات تسی میری اگلاں باتاں سن رہا ہے جیڑے کوئی بھیر نے کسے نہ کسے کار نہ کر کے جیل گیا ہوگا انہوں پتا ہونا جیڑے نہیں گے جنہوں ڈانگاں نے پتا جیل دے بچ سامنے کے روٹی دے مارے حال ہوند ہے ملہ سنو دکھا جگے جیڑے روٹی جہاں دھال ہو چھوں دی تا سنو چار دن بیسی سارا کو چنگا لگنوں ہڈ جگا ایڈڈا مارا حال ہوندہ روٹی دے دھال دا دو جیگا اللہ اوچھے جیل پرشاشنہ جڑا جدہ کو گنٹی پاؤنی ہے تا لکھان رپیہ لے کے پائی اندے ہے جہاں کوئی نمہ بندہ قیدی بن جاندہ ہے جہاں دا ملاجہ کر دینے اوچھاک کے گنٹی لنگر چپا دن دے تاں کا کھٹا جاندہ ہے اوچھو گنٹی کٹ لن دے پہلے جاندے اے ساری انگلہ میں پہلا بھی بستارنا دستانہ سی بکے میں ایک بیڑی دو دو ٹائٹائی سو رپیہ دی بک دیا ہے جیل دے بچہ کی میں ایک جردے دی پڑی جڑی چار چار پانچ پانچ سو رپیہ دی بک دیا کی حالات نے جیل دے سارے میں پہلا بھی دستانہ سی ہاتھ سبتہ لاندے پچھ برا حال ہے بلک بلک کے لوگ اور لوگ جیل دے ہیں گے انہوں تھے مرجان دینے کسے انہوں کوئی دوائی دا پرماند نہیں ہے کوئی لاج دا پرماند نہیں ہے گا اے ایک گل بھی سانوں میں جیل دے پترکار انہوں ایس گل تے جو اردے ہی اندے جیل دے سی ار پی ایف انہوں سما آتی ہیں انہوں نے بھرن ڈالے دے انہوں نے چیئے دا مرسال بھی مطلب کے اصل تایا تک جان دی لوڑا کیے ہیں جیئے کٹنا ماں باپردیاں کیوں نے اندر بندیاں دا چگڑا جیڑا ہو جیل پرشاشنال کیوں ہندہ کیوں کئی باری جیل چگہ لگیاں رائیاں چگڑے ہوئے کیوں ہندے نے یہ دا اصل جاڑ پڑن دی لوڑا میں نو لا دا پارو کوئی بھی پترکار دے ہے گے بڑے بڑے چین لڑے یہ نہیں پھڑن گے انہوں نے بدنام جیڑا کرنا ہے اوہو اندر بیٹھے بندیاں نوی کرنا بھی دیکھو جی اے اندر بیٹھے بھی نہیں ہڑ دے پانی دا اڈا مارا حال ہویا پیا ہور کئی جیلہ لے ہی جیلاتاں ہے گے کہ پانی بینا بھی اتھے مر جن دے لوگ پورا پانی بھی نہیں پہنچ دا تا پھر بندہ اتھے کی کرو گا کیا ہویا بندہ لیکن دا جمعی سارنوں ایک تا پہلے ہی دیکھو بندے اندر ہون دے نے کی دا بچارے بیک سورے بھی ہون دے نے جنہاں نے کچھ کتا بھی نہیں ہون دا اوہو بھی بندے مطلب کے اتھے تاڑے بھی ہون دے ہیں سو میں سوڑے نال جیڑی گل بات کرن دا میرا مقصد او یہ ہے کہ ایس گالدی جانچ ہونی چاہی دیا پر تاڑ ہونی چاہی دیا آئیتھے جیل منتری بڑے بڑے بیان دا جندہ میں بھی جا کے ملے آسی بھی کیڑے کیڑے ملاجمہ میں پھر دردہ نالے آسی سوڑنٹ پھر درہ ہون دا سی کہ میں یہ ہو کی کچھ کر دا ہے تین سو دو دا مکھا انڈر ٹرائل بندہ تین سو دو دے بچ تین سو دو دا تے کیے چال دا سی پر وہ بندہ چاک کے جیل سوڑنٹ لگیا ہویا سی او بھی میں دسیا موقع دیکھ ماری کاربائی کی تھی او دو بعد او آج بندہ جبی سوڑنٹ لگیا ہویا ہے میں اے بھی دسیا سی کہ کیڑنگا انتر جنانگاں ہے گیا جیڑنگا جیل دے چٹا سپلائی کر دیں گیا کیڑے کیڑے ملاجمہ میں میں انہوں دے جیل منتری ہے سجندر سنگھ انہیں پورا پروس سر دتا سی کہا دا کوئی گال نہیں میں گنا ہونے ہونے ہلے منتری بنیا میں انہوں بھی دن دے دے تے بھی ہندران دے بچے میں سارا جیڑا کام کر رہا ہے صحیح کر دوں گا پر انہوں تو ہلات دیکھ لو بھی دنوں دن جیدے وطر ہون دے تو لے جا نہیں جیدے پنجاب گیاں جیلنہ دے ہلات ہے پر میرا بھی میں گل کرنی چاہو رہا ہے کہ جدوں آپ ٹیلی بی نا تے دیکھ لینے ہیں شوشل میڈیا تے دیکھ لینے ہیں تے ایس نوں دیکھ کے کراہ نہ بنایا کرو کیونکہ اصل سے چاہیے اپنے سامنے قدے بھی میڈیا نے جہاں پر شاشن نے یا سرکار نے نہیں لے کے انہیں ہون دی جیلنہ دے ہلات نے جیڑے اوہی بندے دا سکتیا جیڑے بندے نے جیلنہ دے بچے اپنا سماک جا رہا ہوتا ہے اوہ سارا کچھ انہوں پہ یہ تو ہون دا کی کچھ جیڑا جیلنہ دے بچے ہون دا سو ایس لئے ہی ایس ہی مانگ کر دے ہیں کہ جیو بھی جیل دے بچے ہوایا لو دے آنا جیل دے بچے ہوایا جنہ منڈیاں دی موت ہوئی اے دی لڑائی دی جانچ ہونی چاہیے دیا پر تال ہونی چاہیے دیا کوئی جنیشلی جانچ ہو بے کہ کیوں چگڑا کیڑی گلتوں ہویا کتھوں کام بدیا اور سنو گوڑی کیون چلونی پہ جیڑے مارے گے منڈے نے انہوں کیوں مارنا پہیا کیے دی گلوات بد کی سی گی سو اے ساری انگلانی جانچ پر تال ہو کے سامنے ہونی چاہیے دیا تاں کے سارا سات چاہیے دا او لوگ کا نوں پتہ لگ سکے وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی